موسیقی السلام علیکم ہائی مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے خیر و آفیر سے ہوں گے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں اور پھر میں آگئی ہوں ایک نئے بلوگ کے ساتھ جیسے کہ میرے ویورز کو پتا ہے کہ میں ٹیولنگ بلوگ اس طرح سے لاتے رہتی ہوں دکھاتے رہتی ہوں تاکہ جو سعودی میں رہتے ہیں ان کے لئے ایزی ہو وہ بھی اویر ہوں کہ کہاں پہ کونسی جگہ ہے تو میری کوشش ہوتی ہے تو بس جیسے میں نے کہا تھا کہ آنے والے تمام بلوگ ایک سے بڑھ کے ایک ہوں گے انشاءاللہ اور میں نے جو لاسٹ بلوگ شیئر کیا تھا سب نے کافی پسند کیا تو ہم نے لاسٹ بلوگ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا منگروی ایکو پارک کا تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رستانورہ بیچ جو ہے وہاں سے کچھ کلومیٹر کی دوری پہ ہے اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ رستانورہ بیچ وزٹ کر سکتے ہیں اور جوبیل سے دمام کوئی بہت دور نہیں ہے بس 45-60 منٹ کا راستہ ہے اور ہم پہنچ چکے ہیں دیکھئے رستانورہ بیچ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ باہر کا پورا اندر کا بھی ہوئے مجھے میں باہر سے دکھا رہی ہوں ہم پارکنگ لگا رہے ہیں اب ہم اندر کی طرف آ رہے ہیں تو آپ انجوائے کریے میرے ساتھ ہم پارکنگ لگا رہے ہیں مہ Op مجھے کریں مجھے کریں مجھے کریں مجھے کریں موسیقی 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 تیف ہو گیا تیف سٹی دمام یہ سب مجھے بہت پسند ہیں یہاں کی جو مطلب گرینری ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے بہت آپ کے دل کو نہ چھو جاتی ہے اور اس لئے جاتے جاتے بھی میں نے ویڈیو برا ڈالی نینکہ آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کروں گی دیکھیں روڈ مارشلہ سے کتنا نیٹ اور کلین ہے پورا ہائیجینک کا خیال رکھا جاتا ہے تو بس ہم ایسی ہی باتیں کرتے نکل گئے اور باہر سے میں آپ کو سارا پورا سینائریو دکھا رہی ہوں اور سنسٹ بھی اتنا اچھا اس وقت سنسٹ بھی آپ کو ابھی دیکھنے ملے گا تو آپ بھی میرے ساتھ انجوائے کریے اور یہاں بھی فشنگ بھی ہوتی ہے کچھ لوگ بی بی کیو کرتے ہیں کچھ لوگ فشنگ کرتے ہیں کچھ لوگ بیچ کے اندر جا کے سویمنگ کرتے ہیں لیکن ہم تو یہ سب نہیں ہم تو بلکل بھی نہیں رکیتے آپ یہ سمجھئے بس تھوڑا سا میں نے کیپچر کرنے کے لئے ہی میں ہم رک گئے پندرہ منٹ بیس منٹ جو بھی لگا ہوگا اور آپ دیکھیں یہ روڈ کی خوبصورتی دیکھئے فلاورز دیکھئے ماشاء اللہ سے بس آپ لوگ میرے ساتھ انجوائے کریے اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس لائک کریے گا کمنٹ کر کے ضرور اپنا فیڈبیک دیجئے گا ویڈیو کیسی لگی ہے اور اور جو فرس ٹائم چینل پر وزٹ کر رہے ہیں پلیس سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن لازمی پریس کریے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملتا رہے اور میری آنے والی ہر ویڈیو ایک سے بڑھ کر انشاءاللہ ایک آپ کو دیکھنے کو ملے گی بہت سی زیارتیں جو ہم نے کی ہے ابھی تو بہت کچھ باقی ہے تو بلکل بھی سبسکرائب کیے بینا نہیں جانا اور میرے ساتھ اسے طرح سے بنے رہیے گا اور انجوائے کریے موسیقی 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 کیسا لگا آپ کو ویو یہاں کی روڈز اور دیکھئیے سنسٹ کتنا پیارا لگ رہا ہے میں نے تو کیپچر کر لیا اسے اور اس کے بعد بس اب ہم جارے دمام کے ہی راستے میں پیٹرول پمپ پہ ہی پڑتا ہے پاکستانی ریسٹورنٹ ہے میڈوے ریسٹورنٹ شاید بہت سے لوگ کو پتا ہوگا تو وہاں کھانا وہاں کے بارے میں انہیں بہت سنا تھا کہ وہاں کی کشمیری چائے بہت اچھی ہوتی ہے تو بس ہم اب وہی تھوڑا سا ڈینر کریں گے اور اس کے بعد کشمیری چائے پییں گے تو فیل میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اگر آپ لوگ جاتی ہیں اس روڈ پی تو ٹرائے کر سکتی ہیں بہت ہی اچھا تھا ہم نے کورما چکن کڑائی مانگایا تھا اور کشمیری چائے پیتی باقی روڈی تو آپ کو پتہ یہ ملی جاتی ہے دیکھئیے فیملی سیکشن بھی ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد یہ اندر کا ویو ہے مجلس ہے تو بس ہم نے آرڈر کر دیا ہے اور اب کھانا آ چکا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کریں بس یہ بلوگ ابھی میں یہیں پہ انڈ کروں گی اور انشاءاللہ پھر ملتے ہوں نیکسٹ بلوگ میں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اپنوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ